خوش آمدید خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چانل رسوان سہیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ سب حکم ہیں مانو یعنی مولانا ازاد نیشنل اردو انورسیٹی کے نیو ایڈمیشن سیشن دوہزار بائیس تیس کے ریگارڈنگ ایک اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں انورسیٹی نے آج اپنے ویب سائٹ پر ایک اپ ڈیٹ ڈالا ہے جس اپ ڈیٹ میں دو چیزیں بتائی ہیں وہ یہ کہ سلائیڈنگ آپشن اور دوسرا ریکوائر ڈاکومنٹ یعنی جن لوگوں کا ایڈمیشن ہوگا انہیں کون کون سے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہے یہ ویڈیو خاص ہے ان سبھی اسٹوڈنس کے لیے جو اس سال مانو سے بی ایڈ کر رہے ہیں ڈی ایڈ 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 ایم بی ای ایم سی ای ای ایم ٹیک یا پول ٹیکنی کا انٹرینس دیا ہے کیونکہ ان سبھی سبجک کا ریزلٹ آ چکا ہے اور ان کا جو ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہوگا یا کون سیلنگ ہوگا تو ان کون سیلنگ کی ریگارڈنگ انورسیٹی نے اپ ڈیٹ دیا ہے تو ہم اس ویڈیو میں اسی کو بلکل پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کنفیوزن ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیجئے اور ابھی تک آپ رزوان زہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری سب ہی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم لی ملتی رہے تو ہم چلیے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے جانتے ہیں دیکھتے ہیں کی کیا انورسیٹی نے نوٹفیکیشن جاری کیا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں اسی نوٹفیکیشن یہ ہمارے سکرین پر یہ نوٹفیکیشن ہے اس نوٹفیکیشن میں دیکھئے 22 جولائی یعنی آج کی ڈیٹ کا نوٹفیکیشن ہے نوٹفیکیشن نمبر ہے یہاں کیا رکھا ہے پروسیجر اور اینڈ شیڈیول فور فرسٹ آن لائن کانسیلنگ فرسٹ فیز مطلب انورسیٹی ابھی جو کانسیلنگ کرائے گی وہ کیا کرائے گی آن لائن کرائے گی یہ ایک چیز تو کلیر ہوگا ابھی تک کنفیوزن تھا کی آف لائن ہوگا یا آن لائن تو یہ آن لائن ہوگا دوسری چیز اب جب کہ آن لائن کانسیلنگ ہوگا تو اس کانسیلنگ کے لیے کیا کیا پروسس ہے کیا کیا کرنا ہوگا تو اس میں انورسیٹی نہیں کہے کہ انورسیٹی کنڈکٹی آن لائن اینڈویشن کانسیلنگ بائی ستیس فر آل ریگولر موڈ پروگرام وہ کون کون سے پروگرام جو میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا تھیا فرسٹ پروویزنل سیلیکٹیڈ کنڈیڈیٹ لیسٹ فور نسیٹی اور اے آئی سیٹی نسیٹی نیشنل کانسیل فر ٹیچر ایڈویشن اس میں ہمارا آ جاتا ہے بی ایڈ ڈی ایل ایڈ ایم ایڈ اور پھر اے آئی سیٹی کرتے ہیں تو اس میں وہ ہمارا ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں سے آ جاتا ہے جیسے ایم بی اے پول ٹیکنیک ایم سی اے یا ایم ٹیک ہو گئرہ تو یہ ان سبھی کورسز کے لیے ہے تو ان سبھی کا جو جو پرسپیکٹس میں شیڈیویل دیا گیا تھا ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی وہ شیڈیویل اور ڈیٹ آپ لوگ کو بلکل بتایا تھا ہے کہ سبھی کورس کے لیے کیا کیا ڈیٹ ہے اسی کے ایک آڈنگ ہوگا لیکن یہاں پر فرسٹ کونسیلنگ کے لیے انورسیٹی نے یہ جاری کیا ہے کہ کیا کیا ڈاکومنٹ ریکوائر ہے تو جو ڈاکومنٹ ریکوائر ہے میں سب سے پہلے انہیں آپ یہ بتا دیتا ہوں کہ ان سارے ڈاکومنٹ کو آپ کو اپنے آن لائن پورٹل پر جو فارم اپلائی کے تھا جہاں لاؤگن آئیڈ وہاں سے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہوں گے میں آپ کو اس کے لیے ایک الگ سی ویڈیو بنا دیا ہوں آپ اس ویڈیو کی دیکھ لیجئے اس کا میں نیچے کومنٹ باکس میں لنک بھی دے دوں گا اس لنک سے بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ڈاکومنٹ ریکوائر ہے سب سے پہلے ہے پروف آف اردو ایز سبڈک کیا لینگویج لیکن ان سے پہلے بھی ایک چیز یہ دیکھ لیجئے کہ کچھ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں اسٹار مارک لگا ہوا ہے کچھ جگہوں پہ اسٹار مارک دکھانا ہی دکھانا ہے کونسیلنگ کے ٹائم اگر وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ایویلیول ہے تب ہی ایڈمیشن ہوگا نہیں ہے تو آپ کا اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گا سب سے پہلا ہے پروف آف اردو ایز سبڈک یہ لینگویج میڈیم مطلب مانو میں کسی بھی کورس بھی ایڈمیشن لینے کیلئے یہ کمپلسری ہے کہ آپ اردو کسی بھی لیول پر تینتھ لیول پر تویلتھ لیول پر یا گریجویشن لیول پر یا آپ مدرسہ میڈیم سے پڑھائے اپنے کی ہوا ہے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے ایسا ضروری نہیں کہ ان سب ہی میں ہو تینتھ میں ہو ٹویلتھ میں ہو گریجویشن میں سب ہمیں ضروری نہیں بلکہ کسی ایک میں بھی پچاس نمبر کا کم سے کم پچاس نمبر کا بھی ہے تو بھی آپ مانو میں ایڈمیشن کے لیے لیجی بھلے وہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا اور دوسرا اس کے بعد جب ہم آ جاتے ہیں تو مارک شیٹ آف تین تھ ایس ای سی ایکوویلنٹ بورٹ اگزامنیشن مطلب تین تھ میٹرکلیشن کا مارک شیٹ آپ کو کرنا ہے یا اس کے ایکوویلنٹ اس کے برابر کوئی بھی دوسرا آپ کے پاس مارک شیٹ ہے اس مارک شیٹ کو آپ کو اپلوڈ کرنا ہے یہ بھی اسٹار مارک ہے مطلب یہ بھی آپ کا ضروری ہے باقی پھر اس کے بعد جو آپ کو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے مارک شیٹ آف کالیفائنگ اگزامنیشن کالیفائنگ اگزامنیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کورس میڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں اس کے لئے بیس کیا ہے مانتے ہیں کہ آپ ڈی ایڈ میڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ڈی ایڈ کے لئے بیس ٹویلت ہے تو آپ کے پاس ٹویلت کا مارک شیٹ ہونا چاہیے اگر مان لیتے ہیں کہ آپ بی ایڈ کا ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو بی ایڈ کے لیے کیا ہے بی ایڈ کے لیے بیس آپ کا گریجویشن ہے جسے بیچلر دگری کہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اس کے پاس آپ کا گریجویشن کا مارکشیٹ ہونا چاہیے یا اسی طریقے سے آپ اگر ماسٹر میں ایڈ میشن لینا چاہیے مانتے ہیں ایم بی ای میں ایم ٹک میں تو اس کے لیے آپ کو اس کا جو بیچلر اس کا جو بیس کورس ہے ایم بی ای کے لیے آپ کا گریجویشن ہونا چاہیے گے ایم ٹک کے لیے بھی آپ کریں گے تو ان سبھی میں آپ کو بھی ٹک اس کے لیے جو بیس ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا تو آپ کو وہی یہاں پر qualifying examination certificate سے مراد ہے لیکن ایک چیز یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر star mark نہیں لگا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی آپ کا فلحال ضروری نہیں ہے آپ اسے بعد میں بھی آپ کو لگو کہ ایک مہینے کا وقت ملے گا وہاں تک آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی راحت ہے ان candidates کے لیے جن کا ابھی تک result نہیں آیا کیونکہ graduation میں بہت سارے ایسے student ہیں جن کا final third year کا یا final semester کا exam ابھی تک نہیں آ پایا خود manu کا manu میں manu سے جو لوگ graduation کر رہے ہیں بی اے کر رہے ہیں تو ان کا بی اے کا exam ابھی چل رہا ہے وہ exam ابھی process میں ان کا خود کا result نہیں آیا ہے تو وہ دوسرے college کے student کا result کیسے مانگیں گے تو ابھی یہ سوچ لیجئے کہ ایک راحت مل گئی ہے کہ جن لوگوں کا ابھی تک exam بھی نہیں ہوا ہے اور وہ exam مطلب کہ graduation کا exam بھی نہیں ہوا ہے اور exam qualify کر گئے ہیں پھر بھی وہ manu میں counseling کر آکے اپنا admission confirm کر سکتے ہیں یہ سمجھ میں آ گیا qualifying examination اور دوسری چیز میں آپ کو راحت کیا ملی ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا تیسری چیز اس کے بعد آتے ہیں یہ آپ کا transfer certificate ہے transfer certificate یہاں پر بھی star mark نہیں لگا ہوا ہے مطلب کہ آپ کو آپ اسے بعد میں بھی دے سکتے ہیں transfer آپ کا کہاں سے ملے گا last studies آپ ابھی اس سے پہلے جہاں پڑھائی کر رہے تھے مطلب کہ آپ master level کا admission لینا چاہتے ہیں تو آپ نے BA جہاں سے کیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کو ملے گا یا پھر آپ کو جس جو recent میں course complete کیا ہوئے ایک confusion یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ BA complete کیے ہوئے ہیں تب وہ پھر BA made mission لینا چاہ رہے ہیں تو جو BA کر کے BA made mission لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس BA transfer اور migration character لگے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو MA کر کے تب پھر BA made mission لینا چاہ رہے ہیں تو ان کو transfer اور character یا migration MA کا دینا پڑے گا اسی طریقے سے کچھ لوگ 12 کر کے ڈی ایل ایڈ میں admission لینا چاہ رہے ہیں تو جو لوگ 12 کر کے ڈی ایڈ میں admission لینا چاہ رہے ہیں ان کو 12 کا transfer character اور migration دینا پڑے گا اور جو لوگ BA کر کے admission دینا admission لینا چاہ رہے ہیں ڈی ایل ایڈ میں تو ان کا 12 کا نہ لگتے ہیں last اس نے course BA کیا ہے تو ان کا BA کا دینا پڑے گا یہاں پر transfer character میں کچھ issue یہ بھی آتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ ہے جہاں پہ character certificate نہیں دیا جاتا ہے یہاں last میں آپ تو جیسے لوگ distance course کرتے ہیں جو لوگ distance open سے یا private بھی کچھ جگہوں پہ اسے کہا جاتا ہے اس سے course کرتے ہیں تو ان کا character certificate انہیں نہیں ملتا تو ان سے کوئی مطلب نہیں ہو بینا character کے بھی ہو جائیں گے ایک confusion یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ polytechnic student ہے polytechnic میں admission لینا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ 10th کر کے admission کے لئے apply کیے ہوں گے اور qualify کیے ہوں گے اور کچھ 12th کر کے کیے ہوں گے تو جو لوگ 12th کی ہوئے ہیں ان کو transfer character migration ملتا ہے لیکن 10th والے کو migration نہیں ملتا ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ان کو migration کے ضرورت ہی نہیں ہے ان سے migration مانگا ہی نہیں دیا گا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ 10th میں migration نہیں ملتا ہے تو migration 10th والے 10th کے base پر جو لوگ polytechnic میں diploma in engineering میں admission لینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے migration کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں transfer ہمارا ہو گیا migration بھی ہو گیا کہ migration بھی آپ کا last institution آپ نے جہاں پڑھائی کیا ہے تو وہاں سے آپ کو ملے گا valid category certificate یہاں دیکھیں star mark لگا ہوا ہے تو اس میں جو candidate sc st o b c یا ews سے belongs کرتے ہیں تو ان کو اس category کا certificate دینا ہوگا اگر ان کا selection اس category سے ہوتا ہے تو اگر ان کا selection اس category سے کوئی candidate ہے جس نے o b c سے form apply کیا یا ews سے apply کیا ان کا selection بھی ews quota یا o b c ہوا ہے اور اس کو اس میں اگر وہ اپنا certificate نہیں دیکھا پاتا ہے تو ان کو extra کوئی موقع نہیں ملے گا ان کو دوسری کوئی محلت نہیں دی جائے گی بلکہ اسی time ان کا candidate reject کر دیا جائے گا اور اس کی طرح جو eligible ہوگا جس کے پاس یہ document ہوگا انہیں مل جائے گا تو جلدوں کے پاس ابھی تک ews o b c s c s t یا p w d وغیرہ کا certificate نہیں ہے اور انہوں نے اس category سے apply کیا ہے تو جلدی سے بنوا لیجئے پھر اس کے بعد آگئے آگئے تھے valid special category certificate kashmiri migrants تو ویسے candidate جو کشمیر سے migrated ہے ان کو central government norms کے according انہیں reservation ملتا ہے تو صرف ان کے لیے جو کشمیر چھوڑ کر باہر آئے تھے کشمیر کو چھوڑ دیئے تھے وہ لوگ وہ اپنا ایک certificate دیں گے تو ان کو اس category کا benefit ملے گا اسی طریقے سے arms جو لوگ فوج میں رہتے ہیں فوجی میں ہے سو تنترہ سنانی جو ہیں ان لوگ کے بھی ان لوگ کے بھی کیا ہوتا ہے reservation ملتا ہے تو یہ ان کے لیے ہے اگر اس طریقے کوئی belongs کرتے ہیں تو ان کو ان کا certificate دینا اس طریقے سے eca ہے extra curriculum activities تو جو لوگ extra curricular activities کیے ہوئے اس میں آ رہا تھا ہے آپ کا nss یا پھر ncc وغیرہ تو اس طریقے کا جو لوگ extra curricular activities کیے ہوئے ہیں اور انہیں reform apply کرنے میں یہ category کو choose کیا ہے تو انہیں یہ certificate دکھانا پڑے گا تب ہی ان کا admission ہوگا اگر اس category سے ان کا allotment ہوتا ہے تو last میں آپ کا ایک bonafide یا character certificate آ رہا ہے یہ آپ کا last institution آپ نے داست جس جو course کیا ہے last university سے college سے course کیا ہے وہاں سے آپ کو دینا پڑے گا یہاں پہ آپ کو bonafide character ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی دے دے تو بھی کام چلے گا کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پہ record confusion آتا ہے کہ character certificate بعض جگہوں پہ الگ سے نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ہے جو آپ کا tc ہوتا ہے transfer certificate ہوتا ہے بعض دفعہ اسے slc بھی کہتے ہیں transfer transfer certificate کہا جاتا ہے یا slc school living certificate دونوں برابر ہی ہے تو ان اس میں بھی character لکھا ہوتا ہے تو وہ ہی آپ کا transfer tc migration sorry transfer slc ہی آپ کا character کی جگہ پہ بھی کام کرے گا اگر اسی میں آپ کا یہ character لکھا ہوا ہے تو تو آپ لوگ اس بات کو ایک مرتبہ سمجھ لیجئے کی کیا کیا ڈاکومنٹ آپ کو required ہے کون کون سے ڈاکومنٹ ابھی آپ کا کام پھل سری ہے کون سیلنگ میں ہی اور کون کون سے ڈاکومنٹ آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں مطلب اس کے لیے آپ کو ہفتہ دستین یا ایک مہینے کے بھی محلت مل سکتی ہے اس کے بعد ایک چیز یہاں on the day of certificate verification آپ کا جو certificate verification جس ڈیٹ پر ہوگا اس ڈیٹ پر آپ کو alert رہنا ہے تھوڑا سا کیونکہ اگر آپ کے ڈاکومنٹ میں کس طرح کوئی ایشو ہوگا تو جو لوگ آپ کے ڈاکومنٹ کو verify کریں گے چک کریں گے آپ کو call sms یا email کے تھوڑ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈاکومنٹ verification میں کس طرح کوئی problem ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں email ڈی دیا ہوا ہے admissionregular.manu.edu.in آپ اس پر mail کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ after verification of document if the candidate found to be eligible یعنی ڈاکومنٹ verification ہونے کے بعد candidate eligible پائے جاتے ہیں تو پھر ان کو payment کا option دیا جائے گا ان کے mobile پر message اور mail پر بھی آ جائے گا کہ آپ admission کے لئے eligible ہے آپ اپنے course کا payment کیجئے payment کا بھی deadline دیا ہوا ہے اس date کے اندر آپ کو payment کرنا ہوگا اگر payment کرتے ہیں تو ہی آپ کا admission ہوگا نہیں تو پھر نہیں ہوگا پھر next آتے ہیں یہاں جب آپ کو online fee payment کا option آ جائے گا message آ جائے گا تو اپنا login ID کر کے اپنا fee payment کر لیں گے یہ وہی بات ہے جو already میں سمجھا چکا ہو اگر دوسری in case a candidate fails to pay مطلب کی جو candidate اپنا fee payment deadline جو time limit دیا اس کے اندر payment نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو کسی بھی information کے بینا ان کا admission cancel ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ایک sliding کا option آپ کو دیا جائے گا sliding کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے ہی سمجھ لیں کہ sliding انہی کو بھی لے گا جو لوگ online fee payment کر کے اپنا admission confirm کرائیں گے جو لوگ konseling ہی نہیں attین کریں گے جو لوگ konseling کو ہی چھوڑ دیں گے کہ نہیں ہم seek a first list میں آیا ہے اگر وہ اس سے satisfied نہیں کہ ہم چاہتے ہیں second list میں میرا نام آئے third list میں نام آئے اور konseling کو ہی چھوڑ دیں گے تو ان کو پھر second list میں third list میں option نہیں ملے گا اور ان کو sliding کا بھی option نہیں دیا جائے گا تو یہ یہی آپ کا information تھا اب اس کے بعد چلی ہم آ جاتے ہیں انیورسٹی کا جو شیڈیول جو انہوں نے دیا ہے sliding کے لیے بھی دیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ پہلے بھی میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی اسی چیز کو بتایا تھا اس ویڈیو میں بھی میں بس صرف آپ کو یہ صرف بتانے چلنا ہوں کہ یہاں ایک طرف سارے کورس دیے گئے ہوئے ہیں ان کورسز کے لیے آپ کا declaration of result یعنی rank list جو already آ چکا ہے selected list جو ہے وہ آپ کا ڈی ایل ایڈ ایم ایڈ کا 23 جلائی کو آئے گا باقی بی ایڈ کا جو بھی subject ہے ان میں سے biological science physical science کا 25 biological science physical science mathematics کا 25 کو آئے گا social science اور اردو کا 26 جلائی کو یا first selected list آئے گا مطلب کہ ابھی rank list میں سے کتنے لوگ first select list میں select ہوئے ہیں ان کا یہ اس date کو نام آ جائے گا جن لوگ ان میں نام آئے گا ان کو certificate verification ان کا 29 جلائی کو ہوگا ڈی ایل ایڈ اور ایم ایڈ کا بی ایڈ میں جو بھی subjective science کا ریس ہے biological science physical science mathematics ان کا ایک اگست کو اور دو اگست کو بی ایڈ اردو کا اور جو لوگ admission کے لئے eligible پائے جائیں گے ان کو fee payment کرنے کا یہاں date دیا گیا ہوا ہے اس کے بعد ایک چیز یہاں دیکھ لیجئے کہ sliding option 6 اگست کا sliding option ہوتا ہے sliding option کا مطلب یہ ہے کہ جو candidate آپ آپ اپنے seat allotment سے satisfied نہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ بی ایڈ آپ جانتے ہیں کہ معنو میں کل 9 سینٹر ہیں کنہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیدر آباد لینا چاہتے تھے لیکن ان کا جو selected list میں دربھنگا آ گیا ہے یا ان کا اورنگ آباد آیا ہے نوح آیا ہے سنبھل آیا ہے تو اب وہ admission کا fee payment کا last date ہے 3 اگست تک اس کے بعد ان کو ایک موقع ملا جائے گا کہ آپ sliding کے لیے request دیجئے تو اس case میں اگر کسی کا selection ہیدر آباد میں ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دربھنگا جائے اور دربھنگا میں seat خالی ہے تو ان کو دربھنگا بھیج دیا جائے گا اگر ان کو seat خالی نہیں تو وہ ہیدر آباد ہی رہ جائیں گے اسی طریقے سے کسی کا admission کشمیر میں ہو گیا ہے first list میں کشمیر میں نام آیا تو اب وہ چاہتا ہے کہ ہم کشمیر نہیں جائیں اور اگر seat first phase کے counseling کے بعد دوسری جگہ پہ seat خالی ہے اور وہاں کے لیے وہ request دے رہا ہے تو اس کا selection اس center پر ہو جائے گا اگر اس center پر seat خالی نہیں ہے تو پھر وہ جہاں ہیں انہیں وہی رہنا پڑے گا یہ آپ کا آگیا اب ایک چیز دیکھ لیجیے یہاں پر یہ delayed میں آپ کو sliding کا option نہیں کیونکہ delayed صرف ہیدراباد میں اس کا کوئی off campus ہے ہی نہیں ایمیر میں sliding کا option ہے کیونکہ ایمیر آپ کا تین جگہوں پہ ہے ہیدراباد بھوپال اور دربھنگا اور بیر تو مانو کے نو جگہوں پہ ہیں پھر last میں ایک چیز جو آپ کا آئی سی ٹی کے بیس پر ہوتا ہے جیسے ایم ٹیک ایم سی ایم بی ایم ایم جیسے ڈیپلومین انجنیری کہتے ہیں اس کا declaration آف ریزل تو 22 ہو چکا ہے 3 اگست کو آئے گا اور 4 اگست کو آئے گا لٹرل انٹری کا آپ 12 اکتوبر کو آئے گا لٹرل انٹری تو انٹری سی ایم 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 ٹیک ایم سی ایم بی صرف ہیدر آب اپشن نہیں ہے ایم 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 ویڈیو میں یہی انفورمیشن دینا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ نئے ہیں ابھی تک آپ نے رزوان سہری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیجئے اور بل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ ہماری سب ہی ویڈیو آپ سب کو مل جائے امید کرتا ہوں کہ آپ کس ویڈیو سے جانکاری ملی ہو آپ کچھ سمجھ پائے ہو پھر بھی اگر کچھ چیز آپ کے لئے ڈاؤٹ فل ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں پوچ سکتے ہیں یا پھر آپ ہمیں دوسرے کسی ویڈیو میں بھی کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کی کیا آپ کو اچھا لگا یا کیا آپ کو برا لگا تو ہم پھر ملیں گے آپ سب اس ترخی کے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ